آئے جی صاحب برا نہ منائیے گا مگر بہت سے لوگ جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں پولیس کی غفلت کے حوالے سے چونکہ ہم نے جس طرح کے دکھایا کہ صبح سات بجے سے لے کے دس بجے تک بار بار جو ہے موب آتا رہا ہے جو لوکل لوگ آئے ان کو تو ایک طریقے سے بات ان کے ساتھ چل رہی تھی مگر پھر گرد و نواز سے جو ہیں وہ لوگ اس بستی کی طرف آئے وہ ٹریکٹر ٹرولیز لے کے آئے ان کے پاس کوئی ایسی جلانے والی پیٹرل بوم کی بھی چیزیں تھی تو صبح سات بجے سے لے کے دس بجے تک جبکہ پولیس کو اگاہ کر دیا گیا تھا سات بجے کے قریب کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں تو پولیس کر کیا رہی تھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ رسپونس جو آ رہا تھا لوگوں کا وہ بڑا شدید اس وجہ سے تھا کہ مسلمان نہیں ایکسپٹ کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی یا قرآن شریف کی بے حرمتی اور اس کے اوپر جو رسپونس پورے ملک یا پورے صوبے میں آنا ہوتا ہے ہم نے اس کو بھی دیک نہ ہوتا ہے پولیس کو جو ہی اطلاع ملی وہ وہاں پہ پہ پہنچی اس طرح رسپونڈ کیا کرشن کے گھروں کو وہاں سے خالی کرایا ان کو سیف کسٹڈی میں آگے پہنچائے اسی وجہ سے نہ کوئی کرشن زخمی ہوا نہ کسی کی ہلاکت ہوئی اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مانی پور میں کیا ہوا مانی پور میں جس کی توجہ ہٹانے کے لیے سارا کچھ کرایا جا رہا ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوئی تھی کہ ایک سو تیس کے قریب کرشن جو ہیں ہلاک ہوئے ہواتین کو ب بلکہ انسانیت کا جنازہ نکال دیا گیا یہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہوا کیونکہ پولیس پہنچی تھی اگر پولیس وہاں پہ گولی چلا دیتی یا دو لاشنگ گر جاتی خدا نہ خاصتہ ایسا کچھ ہوتا تو آگ پورے پنجاب میں لگ سکتی تھی پورے پاکستان میں جا سکتی تھی جس کو ہم نے ایوائیڈ کیا ہاں گھروں کا نقصان ہوا اور ان کے ساتھ نیگوسیشنز ہو رہی تھی اگر وہ نیگوسیشنز کامیاب ہوئی ہیں اس وجہ سے بہت زیادہ بڑ خطرہ اور بہت بڑا جن نقصان تھا ہم نے اس کو اوائیڈ کر لیا سرگودہ کے اندر تسلسل کے ساتھ دو واقعات ہوئے جس میں سپاروں کو جلائے گیا ہمارے ڈی پی او فیصل نے بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور ان تمام جگہوں میں جہاں پہ سپارے بکتے تھے ادھر سے جا کے ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کی جیسے آپ کو پتہ ہم تقریباً چوبیس لاکھ کیمرا کی مدد کے ساتھ پنجاب کو ریکارڈ کر رہے ہیں جس میں سے مجوریٹی آف وہ تمام چیزیں برامت کی اور ہوسٹیل انٹرزیجنسی سے ان کا لنگ بھی برامت کر لیا ہم نے اب آتے ہیں جڑا مالا کے اوپر جڑا مالا میں بہت آسان تھا پولیس کے لیے یہ وہ دو بھائیوں کو پکڑتے چلان کر دیتے اور دوسرے طرف دیکھنا شروع کر دیتے نہیں ہم نے وہاں بھی نیٹورک کو انرث کیا تین شخص بھی ہم نے گفتار کیے ان سے ہم نے رائٹنگ اور تمام اور پولی گراف اور ہمارے پاس جتنی سائنٹیفیک انسٹرومنٹس ہیں ان کے ذریعے ہم نے ان کو گفتار کیا لہذا یہ تو ہو گیا توہین رسالت کا امتہائی اہم کیس اور ڈیسیکریشن آف الہولی قرآن کی امتہائی اہم ٹاپک لہذا مسلمانوں کو جذبات ٹھنڈ رکھنے کی ضرورت ہے پنجاب پولیس انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اور شکریہ ادا کرتی ہے تمام علماء کرام کا تمام امن کمیٹیوں کا اور تمام منلوں کا جنہیں ہمارا ساتھ دیا اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو مسلمانوں کی طرف سے زیادتی ہوئی وہ تمام مسلمانوں کو بلیم کرنا غ غلط ہے ماظرت خانہ لہجہ ہم نے نہیں اپنانا ہمارے مسلمانوں نے ان کو بچایا بھی ہے ان میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان میں ویڈیو ایویڈنس ہے ان کی پولیگراف ٹیسٹ ہیں ان کے فنگر پرنٹنگ ہے اگر کسی جگہ پہ ان کے ملتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کی تصویروں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سوفویر فیس ٹیسٹ میں ڈالا ہے ہم نے ان کے ویٹس ایپ چیک کی ہے جیو فینسنگ کی ہے ہیومن انٹیلیجنس استعمال کی ہے اور انٹ اس کے لیے جوانٹ انویسٹیگیشن ٹیم حاضر ہے اور انشاءاللہ ہمیں انشور کریں گے کہ پروپر پروسکیشن ہو تاکہ کوئی شخص بھی منورٹیز کو دوبارہ ہاتھ نہ لگائے لیکن آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ مسلمان اس سادش کو سمجھ چکے ہیں اور انشاءاللہ نہ مسجد کا لاؤسپی کا غلط استعمال ہوگا نہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی غلط اطلاع کو آگے بغیر کنفرم کیے بھیجا جائے گا آئی جی صاحب آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کی حراست میں کون کون سے لوگ ہیں ان کے اوپر کون سے ٹھوسٹ واحد آپ کے پاس ہیں اور آپ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بینل اقوامی کنسپیرسی ہے تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے تین سو سے زیادہ لوگوں کو ہم نے چیک کیا معلوم کیا ان کی جیو فینسنگ دیکھی اس کے علاوہ ویڈیوز کی مدد سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو ہمارے الگوریتمز ہیں ان کے ساتھ ہم نے میچ کرایا نادرہ سے ڈیٹا لیا اور ہماری اپنی فیس ٹریس ایپ کے ذریعے چیک کیا جمعہ سے ایک سو اسی ہم نے بندے گرفتار کر لی ہیں اور میں پھر کہوں گا یہ تمام میڈیا کی جو وار چل رہی ہے جنگ تدبیر ہوتی ہے اس میں آپ یہ دیکھئے کہ اس میں ہمارے س ساتھ والے ملک میں کیا ہوا میں جسٹیفائی نہیں کر رہا میں صرف ریاست کے رسپونس کی بات کر رہا ہوں کہ مانیپور میں مئی میں واقعہ ہوا اور جولائے تک جب تک ویڈیوز نہیں آئی کچھ بھی نہیں ہوا اور ان کے وزیرالہ نے کیا بات کی اور ہمارے وزیرالہ نے جا کے اور ہمارے وزیرعظم صاحب نے جا کے وہاں پہ کیا کیا سٹیٹ کا رسپونس بڑا پوزیٹیف ہے بڑا پروپر ہے اور بیلنسٹ ہے ہم نے کرسٹینز جو اس میں انوارڈ تھے ان کو بھی گرفتار کیا ہ ان کو محفوظ بھی کیا وہ وہی پولیس تھی جس نے ان کو وہاں پہ کھانے بھی پروائیٹ کیے ان کے بچوں کی سائیکلوجیکل کاؤنسلنگ کے لیے اپنے ادارے کو بھی پیش کیا اور اپنے سکول کو بھی پیش کیا یہاں کی سٹیٹ کا رسپونس دیکھئے اور اکراس دو بارڈر دیکھئے اس کے تناظر میں اس کو دیکھنا ضروری ہوگا